یہ تھے عالم نبی الفاضل جلیل جناب حضرت مولانا علامہ مفتی محمد عبداللطیف چشتی صاحب خطیب جامعہ مسجد نور الحرم انٹورپن بلجیم اب آپ کے سامنے عالمی مبلغ اسلام فخر ملت اسلامیہ حضرت مولانا علامہ پیر مفتی محمد انصر القادری صاحب آپ اپنے معایز حسنہ سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں باواز بلند نارے سے استقبال فرمائیں نارے تکبیر بھائی ایسے نہیں حضرت صاحب تو عالم اسلام کو بڑا ہی فیض پہنچا رہے ہیں اور جتنی محبت لے کے آئے ہیں آپ بھی اتنی محبت کا ثبوت دیں باواز بلند نارے کا جواب دیں نارے تکبیر نارے رسالت دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دیں نارے رسالت سشدی مرشدی سشدی مرشدی سشدی مرشدی نارے حیدری جو اب آپ باہر تصریف فرما ہے وہ اندر تصریف لے آئیں نحمدہ ونسلی ونسلم على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضحب انکم الرجس اہل البیت ماشاءاللہ ویطہرکم تطہیرہ سبحان اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم سبحان اللہ وعلا رب محمد صلو علیہ وسلم سبحان اللہ نحن عباد محمد سبحان اللہ صلو علیہ وسلم سبحان اللہ صلو علیہ وسلم علیکم یا رسول اللہ ماشاءاللہ اللہ رب العزت کی حمد و سنا اور بارگاہے فخر آدم بنی آدم نور مجسم شفیع معزم خلیفت اللہ اعزم حبیب کبریاء احمد مجتبا محمد مصطفیٰ علیہ تحییت و سنا میں حدیعہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد انتہائی معزز و محترم مشاہیت و علماء علماء اسلام خاص طور پر آج کی اس پروکار تقریب کے صدر محترم استاذ العلماء مجاہد اسلام خطیبِ اہلِ سنت حضرت اللامہ مولانا محمد حنیف صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ والکدسیہ آج کی اس پروکار تقریب کے مہمانِ خصوصی پروردہِ آغوشِ ولایت عالمی مبلغِ اسلام حضرت عزت اللامہ مولانا محمد عبداللطیف صاحب چشتی دامت برکاتہم انتہائی ازت و تقریم کے لائق واجب التعظیم لائق صد تقریم زیوکار و زی احتشام محترمی و مکرمی حاضرین و سامین آج کی یہ پروکار تقریب جو محرم الحرام کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں نواسہِ رسول جگرگوشہِ بطول شہزادہِ گلگوں کبا راکبِ دوشِ مصطفیٰ نورِ نظر حیدرِ کرار امام آلی مقام امام عرش مقام سید شہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کے ذکر سے منصوب ہے اور آپ کی اس عظیم الشان قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو آپ نے تقریبا چودہ سو برس پہلے ایک ظالم اور جابر اور فاسق و فاجر حکمران کے سامنے قلمہ حق کہتے ہوئے پیش کی اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مرکت کی گئی ہے اس میں جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں بلکل اسی طرح کے احساسات اور اسی سے ملتے جلتے جذبات و نظریات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و احزاز حاصل ہو رہا ہے ماشاءاللہ احل سنت سید قلب عباس شاہ صاحب ایک بڑے کافلے کے ساتھ تشریف لائیں شاہ صاحب کی خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور ہمارے بڑے مہربان بزرگ اور ہمارے کرم فرما حضرت سائین علی اسغر صاحب قادری وہ بھی خصوصی طور پر آج کی تقریب میں شرکت کے لیے بڑے لمبے سفر سے یہاں تشریف فرمائیں ہمارے برادر محترم پیکر اخلاص و محبت جناب محمد امیر سلطان صاحب وہ بھی ہماری درخواست پر تشریف فرما ہیں سرزمین گجرن والا کی بڑی مشہور معروف شخصیت عظیم سماجی سیاسی اور مذہبی محترم المقام جناب الحاج محمد اشفاق ربانی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں اور ہمارے ساتھی محترم المقام جناب زلفکار گرائیہ صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں علماء کا بھی بڑا جمع غفیر ہے آپ کی اس علاقے بڑے مشہور معروف خطیب اور ہمارے بھائی مولانا علامہ محمد عنیف چشتی صاحب وہ بھی اسٹیج پر جلوہ فرما ہیں بڑی کسرت ہے علماء کی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے ساتھی اور اپنے عزیز محترم المقام جناب چودری شبیر احمد وڑائش صاحب کو جنہوں نے اہل بیعت کے ذکر کے لیے آج کی اس محفل کا تمام فرما ہے مجھ سے پہلے بڑا خوبصورت اور بڑا مقصد سے بھرا ہوا خطاب آپ نے حضرت اللہ مولانا محمد عبدالل لطیف چشتی صاحب کی زبان حق ترجمان سے سماد کیا ہے وہاں بیلجیم میں بھی میں آپ کی خدمت عالیہ میں آپ کے فرمان پر حاضر ہوا تھا اللہ اللہ کے فضل و کرم سے ادھر بھی انہوں نے عشق مصطفیٰ کی شمہ روشن کر رکھی اور لوگوں کا ایک بڑا حجوم ہوتا ہے ان کے پاس اور میں سوچتا رہتا تھا کہ حجوم کیوں ہے اتنا شراب خانے میں ہے فقط یہ بات کہ پیر مغا ہے مرد خلیق اللہ تبارک وطالہ نے بڑے عظیم خلق سے ان کو نوازا ہے حضرت اللہ مولانا محمد انف چیستی صاحب نے ان کی بڑی محنت سے اور بڑی کاوش سے تربیت فرمائی اس کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ کے کرم سے اہل سنت کے ایک ذمہ دار مبلغ ہے اور مفتی بڑی بڑی ہستی تشریف فرما ہیں بڑے ہمارے پرانے ساتھی بڑے عظیم رائٹر جو ہر موضوع پر لکھنے والی ہستی محمد صدیق صاحب ہماری بڑی پرانی سنگت ہے آپ سے کتنے برس بیٹھ گئے اور بڑی بڑی آپ نے کتابیں لکھیں اور زمانہ اس سے سراب بڑا ہے مجھے بڑی خوشی ہے اور بھی ہمارے حضرت علامہ مولانا نوار اللہ کلوی صاحب بھی سپیشل تشریف لائے خود بڑے جاندار خطیب ہیں معزز و محترم حاضرین اہل بیت اطحار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے ہمارے لئے ان کی عظمت کا یہ حال ہے کہ جب تک ان کی محبت ہمیں نصیب نہ ہو ایمان ہمارے سینے میں داخل نہیں ہو سکتا سبحان اللہ اور اہل سنت کا نظریہ ہے کہ جب تک اہل بیت اطحار پر درود نہ پڑا جائے انسان کی نماز شرف قبولیت کے مرتبے پر فائز نہیں ہوتی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اہل بیت کی محبت نہ ہو تو انسان کی زندگی بر کی عبادت قیامت کے دن ان کے موں پہ مار دی جائے اور ہمارے امام محمد بن عدریس شافعی رحمت اللہ نے ہمیں یہ درس دیا اور کہا ہے یا اہل بیت رسول اللہ حب کم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ یا اللہ تبارک وطالہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والو تمہاری محبت رب ذل جلال نے ہم پر اپنے قرآن نے فرض کے طور پر نازل فرمائی سبحان اللہ اور خدا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسند امام احمد بن حنبل میں جل دوم میں صفہ نمبر دو سو بارہ پر جس کے راوی حضرت اباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود بھی اہل بیت کے فرد ہیں حضرت عباس سواجہ ہے نا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے عدب المفرد میں حدیث نکل کی حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ متعدد مرتبہ جب حضرت عباس کو ملتے تھے آپ کے ہاتھوں کو بھی بوسا دیتے تھے اور آپ کے پاؤں کو بھی چومہ کرتے تھے حضرت عباس ترے رسال ترے رسال ترے حیدی ترے تحقیق ترے غوثیہ شہدار کربلا علماء اہل سنت سیدی مرشدی یا نبی یا نبی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ آنو آقا ایک عونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان صحیح بخاری میں جلد اول میں صفحہ نمبر ایک سو سنتیس پر بڑی مشہور معروف حدیث ہے جب حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا گیا کہ کہت سالی بڑی عروج پہ بارس کا نزول نہیں ہوتا آپ دعا فرما دیں رب ذل دلال ہم پر بارس کا نصول فرمائے حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا مرتبہ حضرت عباس سے اونچا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اہل بیعت کے فرد ہیں فاروق فاروق آدم کا اپنا مقام ان سے اونچا ہے کیونکہ آقا ایک عونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کند و مال میں جلد نمبر گیارہ میں صفحہ نمبر پانچ سو چھبیس پر حضرت ابو حریرہ کی روایت سے ابو بکر و عمر خیر من ال اولین و خیر من آخرین و خیر من اہل السماوات و خیر من اہل ال آردین الا النبیین وال مرسلین سبحان اللہ حجی حدیث سن کر سبحان اللہ کہنے کی عادت ڈال لیتے ہیں سبحان اللہ یہ کہنا یہ شعروں پر سبحان اللہ کہتے ہیں مجھے شعروں اس میں پڑھنے میں کوئی قباہت کا مسئلہ بھی نہیں خود صحابہ اکرام نے بھی اشار فرمائے حضرت حسان بن ثابت کے بڑے شعر اونچے درجے کے ہیں خود ہمارے امام محمد رضا کے اشار ہیں تاجدار گولڑا کے اشار ہیں بڑے اونچے اونچے کلام ہیں لیکن میں تو آپ کو حدیث مصطفیٰ سنا رہا ہوں کوئی کسی کا کلام کتنا بھی اونچا ہو گیا آمینہ کے لال کے فرمان سے اونچا تو نہیں ہو سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال عدیدان اگرام قدر جو بات میں آج کرنا چاہتا ہوں ترہ گوھر سے سماعت فرمائیں گے آپ آقا اکونین فرمان کا مطلب یہ حضور فرماتے ابو بکر و عمر پہلوں سے بھی افضل ہیں ابو بکر و عمر آسمان والوں سے بھی افضل ہو گئے ابو بکر و عمر زمین والوں سے بھی افضل مگر نبیوں رسولوں کے بعد ان کا یہ مرتبہ ہے میں زیادہ چونکہ اس پر کلام نہیں کرنا چاہتا وگر نہ یہ مسئلہ بڑا سمجھانے والا ہے خود جامع ترمدی میں امام ابو عیسیٰ ترمدی نے حضرت علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ نو کی روایت صحیح حدیث نکل کی ابو بکر سیدہ قہول اہل الجنہ من الولین والآخرین اللہ 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 اب حدیثوں کے بعد کوئی اونچا کلام قرآن کے علاوہ نہیں ہو سکتا بھے جس کا انتظار کرو تم سبحان اللہ ہمارے ہاں یادت پڑ گئی ہے بھے جب تک مولوی کس آقانی نہ نا شروع کرے بندے سمجھے بھے تقریر اس کی ابھی شروع ہوئی نہیں تو میں چار گھنٹے بھی کرتا رہا تو میرے ہاں کس آقانی کا مسئلہ ہے ہی نہیں سرے سے مجھے اللہ رب العزت نے قرآن سے نوادہ حدیث مصطفیٰ سے نوادہ وہی سناتا رہوں گا وہی مجھے آتی ہیں اور آتی کوئی شہنی تو میں عرض کرتا ہوں حدیث پڑھتا ہوں سبحان اللہ کہو تاکہ سرکار کو بھی خوشی ہو کہ میرا فرمان سن کے راضی ہوتے ہیں یہ ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں سنو ابو بکر سبحان اللہ و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الولین والآخرین الا النبیین والمرسلین یا علی لا تخبر ہما یہ روایت ہے بری آقا ایک عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو بکر و عمر جنت کے ادھیر عمر لوگوں کے سردار ہیں پہلوں کے بھی سردار ہیں بادوالوں کے بھی سردار ہیں مگر نبیوں رسولوں کے بعد ان کا یہ مرتبہ ہے اور سعید فرما دیا سرکار نے یا علی لا تخبر ہما علی ان دونوں کو خبر نہ دینا اللہ